کورونا بائیت سے ہونے والی بیماری کوبیٹ 19 کے مہماری بننے کے بعد بھات میں اس سے بچاؤ کے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں ساید بھات کے اتحاس میں ایک پہلی بار ہے کہ دیس میں 22 ماچ 2020 کو ایک جنتہ کھرپیو لگایا جائے گا جس اپتیاست اور جان لیپا طریقے سے کورونا بائیت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھات کے پردان منتری نرین موڈی نے جنتہ کھرپیو نام سے ایک نیا طریقہ کھوچ نکالا ہے لیکن یہ جاننے سے پہلے چلیے فائنڈرز اہے جانتے ہیں کہ یہ جنتہ کھرپیو کیا ہے اور آخر کیوں بھارت کے پردان منتری کو خود لوگوں سے اس کے لیے اپیل کرنی پڑی فائنڈرز 19 ماچ 2020 کی سام کو پردان منتری نرین موڈی نے دیس کی جنتہ کے سامنے آ کر بھات کی جنتہ کو کورونا بائیت سے ہونے والی مہماری سے بچنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اس کے لیے ربی بار 22 ماچ کو لوگوں سے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے 22 ماچ 2020 کو صبح 7 سے 9 بجے تک انہوں نے جنتہ کھرپیو لگانے کا اہبان کیا ہے فائنڈرز موڈی جی نے کہا ہے نسی سی، نسس اور سیبل سوسائٹیز اور انہیں لوگوں سے کھرپیو کو لاغو کرنے میں مدد کرنے کا انہورت بھی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے دس کے پردان منتری نے کیا کیا اپیل کی ہے فائنڈرز موڈی جی نے کہا ہے اس جنتہ کھرپیو کے دوران لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے سبھی ساربجینک اسطحانوں جیسے کی باجار، ریلوے اسٹیشن، سڑک، بس پریوہن، سبجی منڈی اور یہاں تک کی اسپطال میں بھی نہیں جانا ہے اسپطال صرف بہی لوگ جائیں جن کا جانا بہت جروری ہو لیکن پولیس، چکت سا سیواؤں، میڈیا، ہوم ڈیلیوری، اگنی سمن اور راشت کی سیوہ آدھی جیسی آباسک سیواؤں میں کام کرنے والے لوگوں کو جنتہ کھرپیو میں بھاگ نہیں لینا ہے ہر بیاکتی کو کم سے کم دس دوسرے بیاکتیوں کو اس جنتہ کھرپیو کے بارے میں ہون پر جانکاری دینی ہے یہی سب باتیں موڈی جی نے جنتہ سے کہیں ہیں ہائنڈرز، اس مہاماری کی آرثک چنکیوں کا سامنا کرنے کے لیے پردان منتی جی نے کووڈ نائنٹین ایکونومک ریسپونس ٹارس کھورس کا بھی گھٹن کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دیش باسیوں کو یہ بھی بھروسہ دلائیا ہے کہ بھوجن دودھ دبائی اتیادی آوستک بستیوں کی دیش میں کمی نہیں ہوگی لوگوں سے گھبرہت میں کھڑی داری نہیں کرنے کا آگرہ بھی کیا ہے ہائنڈرز، اس جنتہ کھرپیو کا ایک مہتپون حصہ ہے اتصال بردان پچھلے دو مہینوں سے لاکھوں لوگ اسپتالوں، ہوای اڈوں اور انر سیواؤں میں خود کو کورونا باعث سے سنکرمت ہونے کے خطرے کی باوجود اس خطرے کو روکنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ایسے میں دیش اور سبھی دیشواسی ان سیواؤں میں کام کرنے والے لوگوں کے کرتگ اور آبھاری ہیں نہیں کرانے کہ پردان منتری جی نے سبھی دیشواسیوں سے اپیل کی ہے کہ بھی جنتہ کھرپیو یعنی 22 مارچ کے دن سام کو پانچ بجے اپنے گھروں کے دروازوں، کھڑکیوں اور بالکنیوں پر کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کا اتصال بردھن کریں ان کے اتصال بردھن کے لیے سام پانچ بجے پانچ منٹ تک تالیاں اور گھنٹیاں اتیادی بجا کر ہمیں اپنا آبھار پرکٹ کرنا ہے اور ہو بھی کیوں نہ فائنڈرز اے ان لوگوں کا اتخ پریاس ہی ہے کہ کورونا بائیس کا سنکرمن ابھی تک بھارت میں تیسری سٹیج یعنی کمیونٹی لیول یا سمودائی کے اسطرے تک نہیں پہنچ پایا ہے پردان منتی جی نے کہا ہے کہ بھارت کورونا بائیس کے کرن ہونے والے بیسٹوک خطرے سے ایک دم الگ نہیں رہ سکتا ایسے میں ساو دھانی ہی بچاؤ ہے اس جنتہ کارپیوں کے بعد بھی سوسل ڈسٹرنسنگ کا پارن کرنا ہے اور بھیڑ بھار والی جگہوں پر نہیں جانا ہے سوسل ڈسٹرنسنگ کا مطلب ہے کہ سنکر میں تیعہ بیمار دکھنے والے لوگوں سے کم سے کم ایک میٹر کی دوری بنا کے رکھنی ہے پردان منتی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا بائیس کا خطرہ پہلے اور دوتیہ بیسی یعنی سے بھی جیدہ خطرناک ہے کیونکہ اس کی جپیٹ میں ایک سو اسی سے زیادہ دیس ابھی تک آ چکے ہیں دنیا بھر میں کوبیٹ نائنٹین مہماری سے جان گمانے والوں کی سنکھیا دس ازار کے آنکڑے کو چھو چکی ہے انہوں نے ساٹھ پیسہ سال سے زیادہ عمرے کے لوگوں اور دو برس سے کم کے بچوں کو آنے بالے کچھ ہفتوں میں گھر سے باہر بلکل بھی نہ نکلنے کی بات کہی ہے چلیے فائنڈرس اب جانتے ہیں کہ جنتہ کرفی لگانے کے پیچھے کیا کاران ہے فائنڈرس کوبیٹ نائنٹین کورونا باعث کے سنکرمت سے پھیلنے والا ایک روگ ہے ایک کسی بھی سنکرت بیعکتی کے چھینکنے یا کھاسنے کے سمائے نکلنے والے ترل پدارت میں موجود بارث سے دوسرے کو بھی سنکرمت کر سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کورونا باعث کی ابھی تک کوئی دبا بگیانوں کے پاس نہیں ہے اس لیے یہ بہت جروری ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور اکھٹا ہونے سے روکا جائے اگر کورونا باعث کا سنکرمت عام جنتہ میں پھیل گیا جس کے سوت کا ڈاکٹروں کو پتا ہی نہیں چل پائے تو اسے روکنا اسمبہ ہو جائے گا اس لیے کورونا باعث سے لڑنے کے لیے جنتہ کرفیو ایک بہت ہی سوچا سمجھا اپائے ہے اگر اس کے پرنڈام اچھے ہوتے ہیں تو جب تک اس مہا ماری پر نینتر نہ لگ جائے تب تک اسے بار بار لگایا جا سکتا ہے جنتہ کرفیو کی سفلتہ اور اس سے پرابط انوبھاؤ ہمیں آنگے کی چنوٹیوں کے لیے تیار کریں گے فائنڈرز ایہ جانکاری آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ سیاہ جرور کریں اور ہمارے پیدہن منتی جی کا ایہ پریاض سفل کرنے میں ان کی مدد کریں اور ہاں ایسی ہی لیٹس جانکاری کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں فائنڈرز ملتے ہیں ایمیلی ویڈیو میں کچھ اور جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے الویدار ٹھیک کیر